اسلام آباد پولیس لائنز میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر عظم عمران خان نے کہا کہ وہ ماضی میں جن سیاستدانوں کو اللہ نے موقع دیا اور وہ ملک کے سربراہ بن گئے ان کے سامنے بھی دو راستے تھے اور وہ حلال کما سکتے تھے لیکن وہ اس راستے پر چل پڑے کہ آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خود انہیں اس کا پتہ نہیں لیکن کبھی اسپطالوں کے چکر لگا رہے ہیں کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کے بچے بھی باہر بھاگی ہوئے ہیں وزیر عظم نے کہا کہ کیا باپ کی چوری بچانے کے لیے ان کے بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے فائدہ ایسے پیسے کا یہ پیسہ تو اللہ کا عذاب ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر عظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جس کی مال اور جان کی حفاظت نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی فوج سرحدوں پر قوم کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے اور پولیس ملک میں عوام کا تحفظ کرتی ہے لیکن پولیس کا آج تک وہ مقام نہیں بنا جس کی وہ مستحق ہے وزیر عظم نے کہا کہ پولیس سمیت کسی کو بھی تنخوادار طبقے کو ملنے والی تنخواہ کافی نہیں مہنگائی بڑھتی گئی ہے تنخواہیں اتنی نہیں جتنی ملنی چاہیے پولیس کی تنخواہوں سے مطالق حفیظ شیخ سے بات کروں گا وزیر عظم نے مزید کہا کہ ملک میں سب کچھ ہے صرف گورننز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی ساری قوم کو صبر کرنا پڑے گا آگے حالات بہتر نظر آ رہے ہیں آمدنی بڑھتی جائے گی تو تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے اسلام آباد پولیس کو ہیلتھ کارڈ دیں گے قبل عظی وزیر عظم نے پاسنگ آور پریٹ کا معاینہ کیا عمران خان کو چاکو چوبندستوں نے سلامی دی انہوں نے پیش آورانہ تربیت کا بہترین مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے